اسلام علیکم جی میں ہوں محاوش عجاز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل کے اوپر اور آج جس درامے کی میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے قیامت اور آج میں قیامت کی 24 اپیسوڈ کے بارے میں بات کروں گی قیامت کی 24 اپیسوڈ ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے میں یہ دراما دیکھ رہی ہوں بیچ میں چھوڑ بھی دیتی ہوں پھر دوبارہ بھی دیکھ لیتی ہوں لیکن میں caught up ہوں کہ اس میں کیا ہو رہے میں اس پٹیکلر اپیسوڈ کے بارے میں سپیشلی بات کرنا چاہ رہی ہوں کیوں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کا ریزن بہت سمپل سا ہے اس کا ریزن سمپل سا یہ ہے کہ فائنلی ٹیلیویزن کے اوپر اس طرح کی سٹوریز بن رہی ہیں اور بنی شروع ہو گئی ہیں اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں بنی اور یہ بہتی پہلی سٹوری ہے ایسا نہیں ہے بنتی رہی ہے لیکن اب جو یہ پوپیلر ڈراموں میں ٹرینڈ آیا ہے کہ یہ جو ایک لڑکی ہے جو کہ ڈمیسٹک وائلنس کے اگینسٹ بول رہی ہے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اگینسٹ بول رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے ڈرامے میں یہی ماردھاڑی ہو رہی ہے لیکن جو اس طرح کے کیریکٹرز ہیں یہ جو اس طرح کے حضرات ہیں یہ جو اس طرح کے محول میں لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے ان کو مارا پیتا جاتا ہے اور پھر لڑکیوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اسی میں تمہاری بہتری ہے تم یہی کر لو یہی مطلب تمہاری اچھی چیز ہے لیکن نہیں دکھایا بھائی اس ڈرامے میں یہ چیز بلکہ ایون دو اگر یہ آرگیومنٹس ہیں تو اس کے کانٹر آرگیومنٹس بھی ہیں ریٹن بائی ساروت نظیر یہ ایک ایسا ڈراما ہے ساروت کے جو پریویس ڈرامے ہیں ان سے کافی کچھ سمیلر تھیمز ہیں کیونکہ ساروت اس طرح کے ڈرامے لکھتی رہی ہیں جس میں خواتین کی یہ جو ایمپاورمنٹ ہے وہ ایک تو اگدم سے نہیں آجاتی ان کی پرشنیلٹی کا حصہ ہوتی ہے اور وہ اس طرح کے رگریسیف تھیمز کے آگے پوزیٹیو اور پرگریسیف تھیمز بھی کیپنگ ان مائنڈ کلچر اور دیویے ایسی میں سے وہ ریزننگ نکالتی ہیں وچھ اس گریٹ سو ریسنٹ اپسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افرا اپنی ماں کے دیئے ہوئے لیکچر کو ماں یہ اس کو لیکچر دے رہی ہوتی کہ بیٹا تمہیں اپنی husband کو وہ کرنا پڑتا ہے اور ابھی بھی بدیاanat ہو جاتی ہے اگر اس کے دل میں اس کے husband کے لیے جگہ نہ ہو so افرا اس پہ بہت ایک اچھا جملا ہی ہے اور اس طرح ان کو جواب دے دیتی ہیں کہ everybody doesn't deserve a place in your heart and that's the matter that's the truth of the matter because اگر راشد کی پسنیلیٹی دیکھیں which is played amazingly by Aizan Khan اگر اب اس کی پسنیلیٹی دیکھیں تو اس کے لیے بیوی کو داسی بننے کی کیوں ضرورت ہے وہ ایک ڈرنک ہے وہ ایک abusive انسان ہے وہ ایک چیٹر ہے وہ ایک لائر ہے تو ہماری بیٹیوں کو بار بار یہ لیکچر دیا جاتا ہے کہ بیٹا جتنا مرضی بندہ گھٹیا ہو آپ نے اس کے آگے اوف نہیں کرنا تو یہ جو لیکچر کے against اگر کوئی لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو اور اگر وہ اس کے خلاف بات کرتی ہے تو یہ بہت ایڈمیربل بات ہے اور یہ بہت strength اور courage والی بات ہے تو نیلا منی نرس کو بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے اور یہ جو جملے ہے جس طرح اور وہ جس طرح سٹینڈ بھی لیتی ہے راشر جب اس کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ اس کے بعد she just picks up her baby and she decides to leave and that's what you should be doing and that is something that should be glorified in our dramas and I'm so happy کہ this is a popular drama that is showing something like this that there is a girl who refuses to take this جس نے mana کر دیا کہ میں نے یہ برداشت نہیں کرنا so really really happy to see that because الحمدلللہ ایسی لڑکیاں بھی ہیں موجود ایسی مجبور خواتین بھی ہیں جن کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے اور مرتا کیا نہ کرتا والی situation میں بھی رہنا پڑتا ہے لیکن ایسی بہت ساری بہادر خواتین ہیں جو ان چیزوں کو بلکل برداشت نہیں کرتی جو ہر طرح کی مشکل سے لیتی ہیں اور اپنی مشکلات کو overcome بھی کرتی ہیں so hats off to those women to those real courageous women اور وہ کہانیاں جب دیکھا آپ نے کہ جب سکرین پہ آئی ہیں تو لوگوں نے اس کو کیسا پسند کیا ہے so I think that قیامت ڈبز you know deserves like a hat tip for creating a character like ifra اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے خواتین کو جب وہ manipulate ہو جاتی ہیں حضرات manipulate ہو جاتے ہیں اور جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر کیسے ایک بندے کو blame کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بندے کو scapegoat کرنے کی کوشش کی جاتی ہے the answer ہر کہانی میں جب ایک پروٹاگونیسٹ کوئی ایک ٹرن پہ آتا ہے تو پھر وہ کیسے stand لیتا ہے اور پھر reasonings کے ساتھ stand لیتا ہے and then سب کا regret جو ہے وہ بیچ ڈرامے میں دکھانا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ بس ڈراما ختم ہوا بالکل انڈ پہ آیا تب لوگوں کو خیالہ ہو یہ تم نے بہت غلط کر دیا سب کے ساتھ نہیں ڈرامے کے بیچ میں یہ جرنی دکھائیں اور پر ان کی پوری جو رتribution ہے یا پوری ان کی ایک مافی کی جو کفارے کی جرنی ہے اس کا ہمیں دکھائیں ہمیں بھی satisfaction دیں زباب کی ہمارے you know readers کو watchers کو audiences کو so i really loved Kayaamat's recent episode amazing performances by everyone i think it's such a good drama and بیچ میں تھوڑا سا soپی شوپی ہو گیا تھا تو i was like oh my god why but amazing stuff by Aesan Khan and the dialogues so it's doing really well in TRB's as well and that's what's really that makes me happy so یہ جو myth ہی نا کہ ہماری audience نہیں سنے گی اگر ایک لڑکی جو ہے وہ خود اٹھ کے اگر stand لے لے تو یہ والی myth جو ہے وہ break کرتا ہے Kayaamat کا جو popular success ہے we want to see good people win and it's not about عورت اور مرد also we want to see good people win at the end of the day ایک اچھا مرد ہوگا اگر اس کے ساتھ اچھا ہوگا وہ بھی لوگوں کو پسند آئے گا اور ایک اچھی عورت ہوگی اس کے ساتھ اچھا چیزیں ہو رہی ہوں گے تو وہ بھی لوگوں کو پسند آئے گا it's like the human condition so let me know what you guys thought بتائی گا comments میں کہ آپ کیسی لگی recent episode اور کون کون سے drama آپ دیکھ رہے ہیں I know people love but I just can't enjoy it for some reason anyway ملتے ہیں اگلے episode کی ریبیو تک کے لئے خدا حافظ